آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل اس پہ ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے اسلامی بیان کے نام سے اور اس کا دوسرا نام کچھ مسائل بھی رکھا گیا ہے یہ پارٹ نمبر دس ہے اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو اسلامی بیان پارٹ نمبر دس لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرے نام سے بھی یعنی کچھ مسائل پارٹ نمبر دس کے نام سے بھی آپ یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے زیادہ سوالات ہیں میں انہی میں سے چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو آئے گی اگلا جو پارٹ آئے گا اس میں پھر میں جو بقیہ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا سوال جو ہے یہ کر رہے ہیں عرفان صاحب ان کا سوال ہے کہ کس عمر میں قربانی واجب ہو جاتی ہے جواب یہ ہے کہ اگر آپ بالغ نہیں ہیں بالغ کی کیا عمر ہے ایک الگ بات ہے بہت تفصیلی گفتگو ہے اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں اگر آپ بالغ نہیں ہیں نابالغ ہیں تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس وقت آپ پہ قربانی واجب ہوگی جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں چاہے آپ کی عمر بیس سال پچیس سال تیس سال چالیس پچاس ساٹھ اسی سو سال ہو جائے اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے اور اس کے بعد سوال کر رہے ہیں رئیس صاحب ان کا سوال ہے اگر کوئی گسل کرتے سمیں بلائے تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت گسل کرتے وقت بات کرنا مکروح ہے لیکن اگر ضرورت ہو گسل کھانے کے اندر ہے کوئی آپ کو بلا رہا ہے آپ وہاں سے اندر سے جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں میں گسل کر رہا ہوں جا رہا ہوں انتظار کریں وغیرہ وغیرہ ضرورت کے وقت گسل کرتے سمیں گسل کرتے وقت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اس کے بعد سوال کر رہے ہیں ٹیکنولوجیکل ہلپ ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایک ساتھ کتنا جمعہ چھوڑ دینے سے نی پڑھنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے حدیث میں آیا ہے دیکھئے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ تین جمعہ اگر چھوڑ دے گا تو بہت سخت مجرم ہوگا پانچ جمعہ چھوڑ دے گا تو سخت مجرم ہوگا یہاں تک کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا حدیث میں ہے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں حدیث پڑھ لینے سے صرف آپ دینی علم حاصل نہیں کر پائیں گے حدیث پڑھ کر حدیث کا معنی مطلب سمجھنا پڑے گا آپ کو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے گناہ کے کر لینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے ہاں گناہ کو اگر جائز سمجھ کر کر لے گا ایک بھی جمعہ دو تین جمعہ تو چھوڑ دیجئے ایک بھی جمعہ اگر چھوڑنے کو بلا عذر رخصت ہے تو الگ بات مسافر ہے مریض ہے الگ بات ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے بلا عذر ایک بھی جمعہ چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہوئے چھوڑا کہ جمعہ چھوڑنا جائز ہے اب ایمان سے خارج ہو گیا اگر گناہ سمجھ کر چھوڑ آتا چاہے تین جمعہ چھوڑ دے پانچ جمعہ چھوڑ دے یہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا جتنا جمعہ بھی چھوڑ دے گا وہ گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا تھا ناجائز سمجھ کے چھوڑ رہا تھا ایسی صورت میں گنہگار ہوگا حرام کام کر رہا ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوگا ایسا آدمی اگر مر جائے جمعہ نہیں پڑھتا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ضروری ہے پڑھنا تو یہ مطلب نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہے اس کا مطلب وہی ہے کفر کا ایک معنی آدمی کافر کافر لے رہا ہے دوسرا معنی بھی ہے اس کا کفر کا معنی اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دینا وہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے لہٰذا وہاں پر وہ معنی لیں گے اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ رہا ہے وہ اس لئے سخت مجرمی قرار دیا گیا تو یہ معنی ہے اس کا صحیح اعتبار سے محمد عاصف صاحب ان کا سوال ہے کہ مولانا صاحب کیا وضوع میں کوئی بھی پارٹس کو چار مرتبہ دھونے سے یہ کوئی گناہ ملتا ہے یہ بیدہت ہے کیا مسئلہ ہے یاد رکھئے تین مرتبہ زیادہ زیادہ دھونے کی حد ہے اور اگر تین مرتبہ آدمی اچھی طرح سے دھو لیتا ہے تو صحیح اعتبار سے ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا جس میں جن آزا کا دھونا ہے اگر تین مرتبہ دھو لیا پہلی مرتبہ دھویا نہیں پہنچا دوسری مرتبہ پہنچ جائے گا دوسری مرتبہ نہیں پہنچا تو تیسری مرتبہ پہنچی جائے گا تین مرتبہ ٹرائے کر چکا ہے پھر بھی پانی پہنچنے کے باوجود ہر اعتبار سے سنت ادا کر چکا ہے تین مرتبہ دھو چکا ہے اس کے باوجود بس شک وقت ہے دماغ میں ادھر عدر ہو رہا ہے تین مرتبہ سے زیادہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ دھو رہا ہے اب ایسی صورت میں ناجائز ہے اب گناہ ملے گا اس کو کیوں حدیث میں منع کیا گیا ہے اور ایسے سخص کے لئے سخت وعید کا جو ہے حدیث میں ذکر آیا ہے اسی لئے ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں تین مرتبہ دھو چکے ہیں اس کے باوجود کہیں پر ذرا سے سوکھا رہ گیا ہے آپ پھر سے دھو سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں سوکھا ہوکا کچھ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تین مرتبہ دھو چکے ہیں پھر دھو رہے ہیں اب گناہ ملے گا بدعت ہے ہاں اتنا ہے وضو آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ سبینہ ناز ان کا سوال ہے کہ بلی پالنا جائز ہے یا نہیں بتائیں پلیز جواب یہ ہے کہ بلی پالنا جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن عوام میں مشہور ہے کہتے ہیں کہ بلی پالنا سنت ہے سنت نہیں ہے بھائی بس حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بلیاں ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بلیاں ہوتی تھی لیکن اللہ کے رسول نے بلی پالا ہو صحابہ نے پالا ہو ایسا کچھ نہیں ہے بلیاں ہوتی تھی گھر میں آنا جانا کرتی رہتی تھی اس لئے ہوتی تھی حدیث میں ذکر ملتا ہے پالنا سنت ہو ایسا نہیں ہے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے پال سکتے ہیں پالنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلی پالنا جائز ہے اور جاوید احمد صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب ہمیزہ ایسے مسئلے بیان کرتے رہیے گا مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فون پر ایک جگہ سے دوسری جگہ فاتحہ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے اور فاتحہ کے وقت اگربتی جلانا کیسا ہے جواب ہی ہے کہ اگربتی جلانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے فاتحہ کے وقت اگربتی جلانے کو ایک رسم کے طور پر اپنایا جا رہا ہے سنت سمجھا جا رہا ہے یہ سب شریعت میں اضافہ ہے ناجائز ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اگربتی جلانے کی فاتحہ کے وقت اسی طرح یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اور نمازی کے سامنے اگر شیصہ ہو یعنی آئینہ ہو تو نماز ہوگی ہے نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی اگر سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے اس کی تصویر سامنے آ رہی ہے وہ حقیقتاً تصویر کے حکم میں نہیں ہے اس لئے نماز میں کوئی کرہات نہیں ہے ہاں نماز کی جو روحانیت تھی نماز میں جو سکون حاصل کرنا تھا اللہ سے بانچید کرنی تھی اس کی طرف سے تو دھیانی چلا گیا خسو اور خسو سے ہٹ گیا اسی لئے پھر اس طرح مکرو ہوگا ورنہ اگر کوئی دکت نہیں ہے سائیڈ میں شیصہ ہوئی سے رکھا ہوئے نماز پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر ذہن نہیں بھٹک رہا ہے اگر ذہن بھٹک رہا ہے تو پھر مکرو ہے اور اس کے ساتھ الطاف حسین ان کا سوال ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے بھئی مختصر جواب قبلے کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے جائز نہیں ہے مکرو ہے تحریمی ہے گناہ ملے گا سوال یہ ہے کہ بھئی دلیل کیا ہے دلیل اس کے اوپر کئی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی اور علماء کے بیان آپ نے سنا ہوگی دلیل دیتے ہیں لیکن میں جو پوائنٹ کی دلیل دوں گا وہ ایک الگ طریقے کی دلیل ہوگی جب اس دلیل کو کوئی سامنے والا سنے گا نا خاموسی کے ساتھ بھاگ جائے گا جواب نہیں بنے گا اور یہاں پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا دلیل کی ضرورت تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دلیل میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا دوں گا اگر موقع ملے تو انشاءاللہ مستقل ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اگر وقت ملے اور روہنگیا گیم ان کا سوال ہے کہ آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں بھئی جواب دوں گا جب پڑھوں گا آپ کا کمنٹس پڑھوں گا تب ہی تو جواب دوں گا وقت ملے گا ایسے تو نہیں ہے صرف یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوں کوئی کام اور نہیں ہے میرا بہت سارے کام ہے فیملی کے کام ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں مضغول رہتا ہوں تو اسی لئے جب موقع ملتا ہے جواب دیتا ہوں کیوں نہیں دیتا ہوں بھئی مستقل ویڈیو آ چکی ہے یا آئے گی انشاءاللہ پوری تفصیل اور ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو ضرور سنیے گا آپ اور عارف خان ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے سفر میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ہم کو قبلہ پتا نہیں چلتا ہے قبلہ کدھر ہے تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے بہت اہم سوال ہے جواب یہ ہے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی جاننے والا ہے اسے پوچھ لیجئے یا آج کل آتے ہیں قبلہ پتا کرنے کے لیے موبائل پہ بھی رہتے ہیں موبائل سے آپ پتا کر سکتے ہیں قبلہ کدھر ہے تو اگر آپ کسی طرح پتا نہیں کر پائے ہیں پتا نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں تحری کریں وہ کیسے دل میں سوچیں میرا قبلہ کدھر ہو سکتا ہے سورج کو دیکھیں سورج سے بھی پتا چل جائے گے دن کے وقت میں سورج کہاں پر ہے کتنا بج رہے اندازے سے آپ قبلہ پتا کر سکتے ہیں دماغ لگا کر تو اسی طرح آپ اندازہ لگائیں نہیں ہو پائے تو تحری کریے دل میں سوچئے قبلہ کدھر ہو سکتا ہے آپ کا دل جدھر گواہی دے کہ قبلہ ادھر ہی ہو سکتا ہے سمجھئے کہ آپ کا قبلہ ادھر ہے آپ ادھر ہی رکھ کر کے پڑھئے دو آدمی تھے ایک کا دل بولا کہ نہیں ادھر قبلہ ہے دوسرے کا دل بولا اور ارسی خان ان کا سوال ہے جمعہ کے دن کس ٹائم میں صلات التصبیح پڑھنی چاہیے جواب یہ ہے کہ اس میں بہت تفصیل ہے میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد آپ جو ہے اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے مکروح ہے ہاں سورج کے نکلنے میں تقریباً پندرے بیس منٹ کے بعد آپ اس نماز کو پڑھنا اب آپ کے لئے جائز ہوگا پڑھ سکتے ہیں دن میں سورج نکلنے کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں زوال سے پہلے پہلے تک نو بجے دس بجے گیارہ بجے جب تک زوال نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر زوال ہو جائے تو زوال کے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں زوال کہتے ہیں جب سر کے اوپر بلکل سورج ہو اور آپ کی پرچھاں یہ دردر نہیں پڑھے بلکل سر کے اوپر سورج ہو زوال کا وقت بھی رہتا ہے کلنڈر پر دیکھیں گے یعنی جو ٹائم ٹیبل رہتا ہے دائمی اوقات رہتے ہیں اس پر زوال کا وقت لکھا رہتا ہے تو زوال کے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں زوال جب ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنت کے پڑھنے کے بعد جو وقت بستا ہے فرض نماز پڑھنے کے درمیان اس کو میں بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کے وقت میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اثر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں ازان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں جب اثر کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد یہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کے لئے مکروح ہے اور جب مغرب کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں عیسیٰ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عیسیٰ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں دس بجے گیارہ بجے بارے بجے ایک بجے دو بجے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہاں البتہ جب صبح صادق ہو جائے تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا جو پہلے میں نے بتا جائے اس کو پھر ویسے گھما لیجئے تو یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں شبیر احمد ان کا سوال ہے طلوع آفتاب اور غروب آفت مانگ سکتے ہیں یا نہیں بلکل مانگ سکتے ہیں حدیث میں ایسے وقت میں دعا مانگنے کے لیے کہا بھی گیا ہے غروب آفتاب کے وقت لہٰذا دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ نماز پڑھنا منع ہے اور حافظ بدر عالم ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی آستین کو اوپر کی جانب موڑ کر نماز پڑھے تو کیا مسئلہ ہے نماز ہو گیا نہیں یاد رہے آستین موڑ کر نماز پڑھنا مکروح ہے اگر کہونی کھلی ہوئی ہے تو پھر مکروح تحریمی ہے اس لیے پہلے اس کو درست کر لیں وضو کرتے رہتے ہیں لوگ وضو کرتے ہیں جب امام صاحب رکو میں چلے جاتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں وہ ایسے شریک ہو جاتے ہیں ارے جانے تو رکو نکل جائے آپ کی وہ رکات چھوڑ جائے آپ بلکل اچھی طرح سے اتمنان سے آئیے دوڑتے ہوئے کیوں آئیں گے آپ اپنے کپڑے کو درست کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ شامل ہو جائیے کوئی حرج نہیں ہے ایک رکات جائے کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں لیکن اس طرح بھاگتے ہوئے آنے سب منع ہے تو اسی لیے آپ پہلے کپڑے کو درست کر لیں پھر نماز پڑھیں جانبوز کر اس طرح کر رہے ہیں تو مکروح ہے انجانے میں ایسے کی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور کیف ملک ان کا سوال ہے کہ یا علی مدد اس طرح کے نعرے لگانا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی قرآن سے ثابت کیا ہے یہ تو قرآن میں کوئی اس کا وجود نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی قرآن سے ثابت نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے یا علی المدد اس طرح کے نعرے لگانا حرام ہے حرام گناہ کبیرہ ہے سخت مجریم آپ قرار دیے جائیں گے شریعت کی نظر میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے توہید خالص یا خالص توہید ایسی کچھ نام ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی ہے اس پہ دیکھئے گا تفصیل سے گفتگو موجود ہے اس کو ضرور مطالع کریں اور ٹیکنولوجیکل ہیلپ ان کا سوال ہے کہ گصہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے پلیز بتا دیجئے جواب یہ ہے کہ گصہ کرنا کبھی جائز ہے اور کبھی ثواب بھی ہے وہ کیسے سمجھئے ایک جگہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی وجہ نہیں ہے گصہ کر رہا ہے یہ تو منع ہے یہ تو سریعت میں ناپسندیدہ ہے اور ایک جگہ ہے ضرورت تھی گصہ کرنے کے لیے گصہ کیا لیکن نقصان خود کا ہوا یہ جائز گصہ ہے گصہ یہاں جائز ہے لیکن نقصان کس کا ہوا گصہ ہوگا یا موبائل اٹھا کے پھیک دیا موبائل اٹھایا پھیک دیا تو موبائل اپنا نقصان ہوا اسی لئے خود کا نقصان ہوتا ہے گصہ ہونے سے بچنا چاہیے جب آدمی کو گصہ آئے تو وضو کر لے یا پھر بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے کھڑا ہو تو جو ہے وہ لیٹ جائے یا پھر نماز ماز پڑھنے میں لگ جائے دوسرے کام میں مسغول ہو جائے تو اسی لئے گصہ نہیں کرنا چاہیے اور بعض دفعہ گصہ کرنے میں ثواب ملتا ہے مثال کے طور پر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے گصہ ہو گیا اب اولاد کو ڈانٹا ایسے وقت میں شریعت کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو یہ گصہ ہو رہا ہے گصہ آرہا ہے اس کو گصے کا اظہار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں گصہ کرنا ثواب ملے گا شریعت کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ گصے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ ثواب کا کام ہے لیکن آج لوگوں کے اندر ہمت کہاں ہمت کہاں ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف کرے اور یہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرے گصہ دکھائے بلکہ وہاں تو خاموس ہو جائے گا بلکہ تائید کرنے لگ جائیں گے ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالی حفاظت کرے ہماری اور سہان خان ان کا سوال ہے کہ میری بچی ہوئی ہے اس کا نام انہوں نے جو ہے آیت رکھا ہے تو اس طرح آیت نام رکھنا کیسا ہے آیت نام رکھنا جائز ہے لیکن اس طرح نام نہیں رکھا جاتا ہے نام ایسا رکھیں جو بہترین ماندار ہو آیت کا معنی ہے نشانی اب کیا نشانی مطلب کیا ہے یہ کوئی مطلب اس میں کوئی نظر آ رہا ہے آپ کچھ آپ بتائیے کچھ ایسی چیز ہے اس میں کوئی ایسا معنی نہیں نام رکھیں جو بہت بہترین عابدہ کیا معنی ہے عبادت کرنے والی واقعیتاً کیا زبردست معنی ہے اسی طرح بہت سارے ایسے معنی ہے سوالحہ نیک ہونا اس طرح نام رکھیں جو بہترین معنی ہو صحابیات کے نام کے ساتھ نام رکھیں نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھیں یہ سب فائدے کی چیزیں ہیں نام رکھ سکتے ہیں آیت لیکن نام بدلائیں تو بہتر ہوتا اسی لئے نام رکھنے سے پہلے کسی اچھے عالم سے رابطہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے نام کے اوپر نام کا اثر بھی ہوتا ہے اس کو بھی دھان میں رکھئے گا اور عبدالاحد ان کا سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہے فوٹبال کھیلتے ہیں تو اس وقت جو ہے اپنی جانگ وہ جو ہے کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ ہاپ پینٹ وغیرہ پہن کے کھیلتے ہیں پہن کے جو اس کو کھیلتے ہوں گے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گنہگار ہوں گے یا نہیں بلکل گنہگار ہوں گے اگر کیونکہ ناف مردوں کے لئے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا ضروری ہے لوگوں کے سامنے نماز کی بات الگ ہے لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے یہ سطر میں داخل ہے اگر کوئی دوسرا آدمی بیوی کے علاوہ اس کو دیکھ رہا ہے اور بلا ضرورت ڈاکٹر تھا ضرورت ہے تو دیکھا الگ بات ہے کوئی ضرورت نہیں بلا ضرورت اگر کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے تو بلکل گناہ کبیرہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنے اصل جو سامان ہے پیشاہ پیخانے کا مقام اس کو چھپا دیں اب اس کے علاوہ چاہے ران کھلا جو ہے کھلی رہے جانگ کھلا رہے اس سے کوئی فرق نہیں بھائی جیسے اس کو بھی چھپانا ضروری ہے سطر کو اصل پیخانے پیشاہ بگرہ کے مقام کو ایسے ہی ناف سے لے کر گھٹنے تک بھی وہ بھی سطر میں داخل ہے اگر آپ اس کو کھول رہے ہیں لوگوں کے سامنے بلکل حرام گناہ کبیرہ چاہے کھیل کے وقت کھیلیں یا کسان وغیرہ یا مزدور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کھلا کر دیتے ہیں کھولے رہتے ہیں گسل کرتے ہیں راستے کنار اس طرح ہاپ پینٹ پین کر چڈی پین کر گسل کرتے ہیں شرم تو آتی نہیں ہے ان کو تو یاد رکھئے گا یہ سب گناہ ہے اسلام جو ہے ایک نظام آپ کو سکھاتا ہے ایک طریقہ سکھاتا ہے اس لئے سب سمجھیں شریعت کے مطابق سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ دیکھ رہے تھے آپ اسلامی بیان پارٹ نمبر دس اور کچھ مسائل دوسرا نام ہے اس کا کچھ مسائل پارٹ نمبر دس اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی سوالات ہیں میں انشاءاللہ مستقل طور پر پارٹ بائی پارٹ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اپنا مزغلہ صرف یوٹیوب تو نہیں ہے بہت سارے اور بھی مزغولیات ہیں اس لئے ان پر بھی دھیان دینا پڑتا ہے پھر بھی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں